اسلام علیکم فرنڈز ویلکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل ایچ بی ایس سروسیز میں تو فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک لائف پروجیکٹ کر کے دکھاؤں گا فائیور پر سیل ہونے والی ڈیٹا اینٹری فیلڈ میں سب سے زیادہ سیل ہونے والی گیگ کے اوپر تو فرنڈ اس ویڈیو کو کمپلیٹ واش کیجئے گا کیونکہ اس ویڈیو کے بعد جو نیکس ویڈیوز آنے والی ہیں اس کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ گیگ کو کیسے کریٹ کرنا ہے کیسے اس کو اپٹمائز کرنا ہے کیسے اس میں ٹیگز جوز کرتے ہوئے اپنی گیگ کو رینک کروانا ہے تو فرنڈز اس ویڈیو کو لازم سکت دیکھئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ والے بیل کے ایکن پر بھی لازمی کلک کیجئے گا تو چلیئے فرنڈز اس چھوٹے سی انٹرو کے بعد ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو فرنڈز یہ ہے وہ ورلڈ فائل جو میرے کلائن نے مجھے پروائیڈ کی ہے جس کے اندر کلائن نے مجھے کہا ہے کہ اس کا جو ٹارگیٹڈ نیشہ ہے وہ ہے فٹنس اس کے اندر اس کو جیم ٹرینرز آنرز سبھی اس کٹیگری میں فال کرتے ہیں اس کو چاہیے اور جو اس کے ٹارگیٹڈ ای میلز اکاؤنٹ ہیں وہ ہوں گے جی میل اور یاہو جو گوگل اور یاہو سے اس کو ای میلز چاہیے لوکیشن اس نے مجھے دیدی ہیں لینڈن مانچیسٹر نیو یورک اور اس کا بجٹ ہے ٹین ڈالر فر تھاؤزنڈ ای میل ہے جیسے در اس نے مجھے یہ بھی اور جو ٹارگیٹڈ لوکیشن ہے جی وہ ہے انسٹاگرام یعنی جو ٹارگیٹڈ پروفائل اس کو انسٹاگرام پروفائل سے ای میلز چاہیے ہیں اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ یہ کام اچھا کرتے ہیں تو آپ کے لئے مزید ورک اویلیبل ہے کائنڈ رگرز لینا جو کہ کرائنٹ کا نیم ہے تو پھر میں آپ کو لے چلتا ہوں اپنے کروم براؤزر پر تو یہ پروجیکٹ میں کرنے والا ہوں شینز ای میل ٹول کی مدد سے اگر آپ کو نہیں پتا کہ شینز ای میل ٹول کیا ہے اسے کیسے ایڈ کرنا اور کیسے ہی اس کرنا ہے تو اوپر آئی بٹن میں دو ویڈیوز کے لنک میں نے ڈال دی ہیں آپ جا کر ان دونوں ویڈیوز کو واش کیجئے گا تو آپ کو کمپلیٹ پروسس کی سمجھ آ جائے گی تو چلیے فرنس انکوگنیٹو موڈ کو آن کر لیتے ہیں اور ہماری جو ٹارگیٹڈ سائٹ ہے وہ ہے انسٹاگرام ڈاٹ کون لوکیشن ہے ہماری میں پہلی لوکیشن سے کر لیتا ہوں لندن ٹھیک ہے اور جو ہماری نیش ہے وہ ہے فٹنس اور جو ہمارا ٹارگیٹڈ ایمیل ہے وہ ہے جی میل ڈاٹ کوم اور یاہو میں پہلے جی میل سے آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں تو انٹر پریس کیا انٹر پریس کرنے کے بعد اب گوگل نے ہمیں کچھ ریزرٹ شو کیے تو چلیے ویریفائی کر لیتے ہیں کہ آیا کہ یہ فٹنس سے ریلیٹڈ ہیں اور ہماری لوکیشن لندن ہے اور کیا یہ انسٹرگرام پروفائلز ہیں یا گوگل ہمیں غلط ریزرٹ شو کر رہا تو میں نے پہلا لنک اپن کر لیا تو دیکھئی یہ کہ انسٹرگرام پروفائل یا پیچ کا لنک اپن ہوا ہے تو دیکھئی یہ ایمیل آ رہا ہے لوکیشن ہم نے لندن دی تھی دیکھئی لندن فٹنس کلاس ٹھیک ہے یہ اب ہماری لوکیشن سے ریلیٹڈ بلکل صحیح ریزرٹ گوگل نے ہمیں شو کی ہے تو اب اس میں جو ایمیل ہمیں نظر آ رہے ہیں دیکھیں یہ ایک ایمیل ہے یہ ہے تو اب ہم اسے شینس ٹول کی مدد سے سکرائپ کر لیں گے تو ہم نے شینس ٹول پر کلک کیا سکرائپ ایمیل کیا اور یہ کچھ ایمیل ہم نے سکرائپ کر لے اسی طرح اب ہم جائیں گے سیکنڈ پیج پر سیکنڈ پیج پر جانے کے بعد ایک بار شینس ٹول پر کلک کیا سکرائپ ایمیل اور کچھ اگری ایمیل سکرائپ ہو گئے اسی طرح اب ہم جائیں گے سکرائپ پیج پر پر جانے کے بعد اگر میر پیچ و EST ہم نے سکرائپ کر لی ان کو هم کعپی کر لئے تھے کچھ ایمیل میں نے پہلے سے کر کے رکھے اگر ہیں تو میں یہاں پر انہیں سکرائپ کر لیتا ہوں یہ آپ نے ایک لسٹ بنا لینا ہے انہیں صرف سمجھانے کے لیے بھی ایسے یا بعد میں اس کو ایک لسٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں نیچے بھی آکے کاپی کر سکتے ہیں تو اسی طرح میں نے اب ایک ہزار ای میلز کو سکرائپ کرنا ہے فائف ہنڈرڈ میں جی میل سے کر دوں گا اور فائف ہنڈرڈ ای میلز جو ہیں وہ میں یہاں ڈوٹ کوم سے کر دوں گا تو ایک ہوتی چیز میں نے آپ کو بتانے تھی جب گھرہ فائف پر سرچ کریں ای میل سکرائپنگ تو دیکھئے انسٹراغرام سے ریلیٹڈ جو کی گئے وہ اس پر فرس پیج پر رینک کر رہی ہے اسی طرح یہ اور بھی ای میل سکرائپنگ کی سرویسیز ہے جو مختلف سورسز سے آپ کو دے رہے ہیں لیکن اگر آپ کو بیسک کنسپٹ آ گیا تو آپ فیس بک سے انسٹراغرام سے لنکڈین سے کسی بھی اونلین پلیٹ فارم سے آپ ای میلز کو سکرائپ کر کے دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اس گیگ پر اپنی گیگ کیسے کرنی ہے اور اس کو کیسے رینک کروانا ہے تو فرنڈ ویڈیو کو باش کرنے کا بہت شکریہ مجھے انسٹراغرام پر بھی پلیز فولو کیجئے دسکرپشن میں لنک موجود ہے اور چینل کے اباؤٹ سیکشن میں بھی آپ کو میری انسٹراغرام پروفائل کا لنک مل جائے گا اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ